بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سوگے خوش ہوں گے مزے میں اور الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین تو جی ہاں آج کا ولوگ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے تو یہاں جی کپڑے پریس ہو رہے ہیں میں نے آج کہاں جانے کی تیار یہ تو یہ جانئے گا آج کے ولوگ میں انشاءاللہ آج کا ولوگ آپ کو بہت ہی زبردست لگے گا یہاں جی بلک سوٹ کا سیلیکٹ کیوں کر رہے ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ وہاں جل کے بھی بتائیں گے اور کیا آج کا ایونٹس ہے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی طرح سے ویڈیو پر جڑے دے گا چینل پر پہلی بار وزیٹ کریں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو جی ہاں سب سے پہلے میں آپ کو وہ سوٹ دکھا دیتی جو کہ میں آج پہنوں گی بلک سوٹ ہے اور اسکین ہے نا کڑھائی بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اور یہ بوتیک کا سوٹ ہے بھائی کی بوتیک کا تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں سب سے پہلے کیونکہ پہننے کے بعد اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ پھر جلدی جلدی میں جانے والی کہانی کریں گے اور یہاں جی یہ دیکھیں کتنی زبردست مرائیڈی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ تو جی ہاں بلیک کلر کوئی اتنا ضروری نہیں تھا جس کے پاس ہو تو وہ پہن لے جس کے پاس نہیں ہو تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے لیکن جب میرے پاس دو دو بلیک تھے تو میں نے کہا بلیک کیوں نہیں پہنوں میں تو بلیک پہنوں گی پہلے میں بلیک اور ریڈ کلر ہے نا بہت بہت زیادہ پہنتی تھی بہت یعنی میرے پسند دی تھا جو کلر تھا نا سوٹ جب بھی بناتی تھی بلیک ریڈ بلیک ریڈ یا ریڈ لے آتی تھی کبھی بلیک تو جی ہاں یہاں ہماری باتیں تو ختم ہوں گی نہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہماری کہاں کی تیاری ہے تو آج ہم آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم چل رہے ہوں گے بلکہ آدھے راستے میں ہوں گے بلکہ مہاں پہنچ جائیں گے تو اب آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ آج ہم کہاں آئیں تو جی ہاں ہمارا آج کا ولوگ بہت ہی انٹریسٹ ہوگا تو پلیز کہیں جائیے گا نہیں اسکپ بھی نہیں کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیسے آپ سب لوگ عمید کرتے ہیں سب خیال رہے سے ہوں گے مزید ہوں گے اور الحمدللہ کی دعاوں سے جی ہوں گے جی ہوں گے جی ہوں گے آنین سوما آمین تو جی ہاں ہم نے ویسے تا سٹارٹ کیا تھا جب پریس کر رہے تھے جب آپ کو میں پوری سپنی درس درس دیکھائی تھی جے دیکھئے تو یہاں جی میں ریڈی ہوں جانے کے لیے تو جی بلک کلر میں نے کیوں آج پہنا ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے لوگ بلک پہنے ہوگے یہ ہمارا ارادہ تھا کہ سب زیادہ تر بلک پہنے گے کہاں جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو جی اسی طرح سے بلوگ پر جوڑے گا آج کا بلوگ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست لگے گا بہت ہی پیارا لگے گا تو مہا کی کیا تیاری ہوگی سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ہم پہنچتے کیونکہ گاڑی آنے ہی والی تو آپ سے چھوٹی سی ریکوئر جو کہ ہمیشہ ہوتی چینل پر پہلی بار چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے آج میرا کوئی بھی بلوگ نہیں آسکتا کیونکہ میں آج جاری ہوں انشاءاللہ کل یہ بلوگ آپ کے لئے انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے پوری ویڈیو دکھائیں گے کہ کیسا ہم نے آپ کے لئے اپنے پیارا سا بلوگ تیار کیا ہے چلتے ہیں اور دیر ہو رہی ہے کہ کیسا بھی ریڈی ہے اس وقت اور میں نے آپ کو اپنی ڈریسنگ دکھائی دیتی تو یہاں جی میں نے کارڈن کپ ڈیر سوٹ پیارا ٹھیک ہے نا تو چلیے چلتے ہیں آپ کی سپورٹ بر پوچھا ہیے آپ کے اچھے چھے کومنٹس آئیں گے اس سے ہماری حسلہ افزائی ہوگی تو میری باتیں تو ختم نہیں ہوں گی گاڑی چلی جائے گی چلتے ہیں تو یہاں جی میں جا رہی ہوں اور بلکل ریڈی ہوں اس وقت ساری بچے مجھے آواز لگا رہے ہیں جی چلتے ہیں تو آپ کو ملیں گے پیس کا اجازی ہے گا نہیں بہت زبردست آج کا بلکل ہوگا ٹھیک ہے میری یہ چادر میں پہن کر جاؤں گی لوگ ہاتھ میں ٹھیک ہے چلتے ہیں تو جی ہاں اس وقت ہیں ہم گاڑی میں اور سب ہی موجود ہیں ماشاءاللہ میری بڑی نن اور ان کی بیٹی اور میں میری دونوں تینوں دورانیاں تو سب اس وقت گاڑی میں سب اپنے اپنے گفٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو جی ہاں کہاں جا رہے ہیں یہ آج آپ کو ہم بتائیں گے اور اسی طرح سے جی ولوگ پہ جڑے رہے گا رات دس بجے ہم نکلے تھے کیونکہ میں ہماری تیاری تو ساڑھے نو سے ہوئی تھی سب ریڈی تھے لیکن گاڑی لیٹ ہو گئی تھی تو یہ ساری بچیاں اپنے ہاتھ وغیرہ دکھا رہی ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں ساری بھانجیاں وغیرہ تو نیاہ بھتی جی جی اور یہ سب کے گفٹ سے کوئی سوٹ لیا ہوا ہے کوئی کچھ لیا ہوا ہے ویسے تو آپ کافی حد تک سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ آج ہم برڈے سیلیبریٹ کریں گے کہاں جا رہے ہیں کس کی برڈے تو یہ صرف آپ کو ہمیں وہیں بتانا ہوگا یہاں نہیں تو بارال گفٹ سے تو آپ کو انتاظہ ہوئی گیا کہ ہم برڈے سیلیبریٹ کریں گے جہاں بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اتنا ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن کہاں جا رہے ہیں کس کی برڈے تو یہ آپ کو مہی چل کے پتا چلے گا تو سب اپنے اپنے گفٹ دکھا رہے تھے اور یہاں گاڑی میں اس وقت ہم باتیں کرتے ہوئے بڑا انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے جب ایک ساتھ جاتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے بہت انجوائے کرتے ہیں تو ماشاءاللہ جوائن فیملی ہے ایسے جانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور یقین جانئے سفر اتنا زبردست ماشاءاللہ لگ رہا تھا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ پورا راستے پتہ ہی نہیں چلا ہمارے جب ہم نکلے دس بجے تو ایسا لگا جس سے بس گاڑی میں بیٹھیں اور گھر آ گیا تو جی ہاں اتنی جلدی جلدی جب سفر خوبصورت ہوتا ہے تو بہت جلدی سے کر جاتا ہے اور جب سفر بہت جب سفر اچھا نہیں لگتا ہے بوریت ہوتی ہے تو راستہ بہت دشوار ہو جاتا ہے کرنا تو ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا بہت زبردست ماشاءاللہ لگ رہا تھا اچھا یہاں میری ایک نن کی بیٹی جو کہ اپنی رنگز دکھا رہی تھی تو میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں راستے میں اس وقت ہم ابھی گاڑی میں تو وہ رنگ دکھا رہی تھی کہ مومانی میری رنگ دیکھو اچھا یہ مجھے تائی امی کہتی ہیں مومانی ہوں حالانکہ میں ان کی لیکن کہتی ہیں تائی امی کیونکہ سارے بچے تائی امی کہتے ہیں تو یہ یہ تو جی ہاں یہ لی جی ہم کافی دیر بیٹھے اس کے بعد کیک سیلیبریشن ہو رہا تھا یہاں پہ بڑے میں بتاتی ہوں آپ کو کس کی ہے جی میری کوٹری والی نن ان کی بیٹی کی میکے میں یہ لاسٹ سیلیبریشن ہے ماشاءاللہ تو ان کی یہ دونوں بہن بھائیوں کا سیلیبریشن ہو رہا تھا اور دونوں کے کیک الگ الگ تھے اور اس وقت دونوں کی بڑے ہیں آج تو یہی سیلیبریشن تھی جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج جی صبح سے میری تیاری تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بلیک ہم نے پہنا یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ یہاں ساری جو سیلیبریشن ہوئی بھی بلیک اور اور جو ماشاءاللہ بھانجی پہنی بھی وہ بھی گولڈن اور بلیک پہنی ہوئی تھی ماشاءاللہ تو سب نے کافی کافی لوگوں نے بلیک اور گولڈن کا سیلیکٹ کیا تھا تو زبردست لگ رہا تھا ماشاءاللہ میں نے اپنی بھی تیاری دکھائی سب بھانجیو سب کے آپ کے ڈریسنگ بھی دکھاؤں گی کہ سب کے بلیک اور گولڈن تھے ماشاءاللہ اس وقت سب انجوائے کر رہے تھے تائی بھی تھی اور ساری رشتے وہ بہت انمول ہوتے ہیں اور پھوپو بھی کافی لیٹ آئیں لیکن آئیں کیونکہ ان کی دو پھوپو ہے نا وہ کراچی میں رہتی ہیں اور ایک پھوپو یہی ہے تو وہ یہی سے شامل ہو گئی دیر سے آئی تھی ہمارے بعد آئی تھی تو یہاں پھر جی سیلیبریشن سے پہلے بارال سب آ گئے تھے جو جو جس کو بھی آنا تھا تو سب ہی رشتے بہت انمول ہوتے ہیں میری بات جی ہاں میں یہاں سے دوبارہ سٹارڈ لیتی ہوں تائی بھی تھی ماشاءاللہ سب بہت بہت خوش تھے اور یہ جی بچی کا اور بچے کا سیلیبریشن یعنی دونوں بھانجہ بھانجی کا تو پھر جی شادی کے بعد ہی ہوتے ہیں یہ سب شادی کی سیلیبریشن منائیں گے تو یہ جی ماں باپوں کی تو جو ہوتا ہے نا تو بیٹیوں کو یہ مان ہوتا ہے تو بس وہی سیلیبریشن یہ میں کے ملاس ان کی سیلیبریشن ہے ماشاءاللہ نصیب اچھے کرے اللہ شادی کے بعد کیونکہ جنوری میں شادی ہے جی ان کی تو جی ہاں جنوری تو کافی دور ہے لیکن نا یہ ان کی سیلیبریشن کا آج دن تھا نا بڑھے تو یہ سیلیبریشن کیا آج تو یہیں آنے گی میری صبح سے تیاری تھی ساری تو اسی طرح سیب جی ابھی کہیں جائے اگر نہیں بلوگ پر جڑے گا ابھی تو کھانا باقی ہے ابھی کیک نہیں بلکہ کھانا بھی باقی ہے تو یہاں جی میں آپ کو دکھا دوں یہ میرے بھانجیں جو تھوڑا سا مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ چھوٹے بیٹے ہیں ان کے اور یہاں جی یہ دیکھ لیں آپ میں جب آپ کو بتا رہی تھی ساری سجاوٹ جو تھی بلیک اور گولڈن کی تھی اور یہ تمام وہ گفٹ تھے اور میں آپ کو کیا بتاؤں کافی بڑا ولوگ ہو جائے گا کس نے کیا کیا دیا یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں چلی سب نے سارے رشتے میں بتا رہی ہوں انمول ہوتے ہیں سب نے اپنے اپنی خوشی کا اظہار کیا ماشاءاللہ بہت انجائے کیا بہت اچھا لگا اور اس وقت جی سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب بچے اپنے اپنے بس ڈانس جو پریکٹس تھی کہ شادی میں ہم ایسا کریں گے ایسا بس ہی سی طرح سے سب اپنے اپنا ڈانس بچے دکھا رہے تھے چھوٹے اور یہاں جی بھانجی میرے برابر میں میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئی تھی تو یہ وہی بھانجی جو رنگز دکھا رہی تھی تو یہاں جی میری بھی تیاری آپ کو کیسے لے گی کومنٹ سیکشن میں آپ کو ضرور بتانا ہے اور جی میرا جو بلوگ یہ نا یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا جس کی لئے میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ رات ہے نا دو بچ گئے تھے ہمیں آتے آتے تو جس کی ویسے بلوگ کو اپلوڈ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اتنی تھکاوٹ اتنا گھر کے کام سارے اس کے بعد جی ویڈیو کے ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا تو یہ سب مجھے ہی کرنا ہوتا ہے سارے کام میرے ہی ذمہیں گھر کے بھی اور یہ بھی تو معذرت کے ساتھ یہ بلوگ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا تو سوری تو یہاں جی میری تیاری آپ کو کیسی لگی تو میں نے بھی بلیک سوٹ پینا تھا اور ما شاء اللہ بہت دن جائے گیا دو بچ گئے ایسا پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کہاں چلا گیا پتہ نہیں کیونکہ ما شاء اللہ جنوری میں شادی شادی کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں اور سب بھی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں سب بہت پیاری تیاری ما شاء اللہ کریں گے سب بچی وہ بھی بلوگ انشاء اللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پر زینب آگئی تھی اور زینب کیپ لگا لگا کے دکھا رہی ہیں اور زینب ما شاء اللہ بہت پیاری لگ رہی تھی زینب کیپ لگا کے بہت اچھی لگ رہی ہیں زینب کے بال نہیں ہے زینب تو زینب کو میں نے کہا کیپ لگا اس کے بعد ویڈیو بناوں گی ما شاء اللہ زینب بہت پیاری لگ رہی تھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور سب ہی بچوں نے بہت انجوائے کیا جی ہاں یہاں میں دکھا دوں بلیک بلیک سب لڑکیاں کھڑی ہیں یہاں پہ جی یہاں پہ کھانا سٹارڈ ہو گیا اور جب کھانا سٹارڈ ہوا تو بس سب کو اتنی بھوک لگ رہی تلیوی پیاس کون دیکھتا ہے کہ کہاں پیاس ہے کیا ہے بس نکالنے میں لگے ہوئے تھے کہ جلدی جلدی کھانا کھائیں اور ٹائم بہت ہو گیا تھا اور چلنے والی کرنا ہے بریانی بہت ٹیسٹی تھی بہت زبردست تھی بہت مزیدار تھی اور بہت انجوائے کیا کھانا کھا کے اور بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ رائتے کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ بہت زبردست بریانی لگ رہی تھی یہاں چکن بریانی تھی کھانا بہت بہت زبردست تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جی ہاں کھانا کیک تو ایک طرف بلت اللہ بس بچوں کے نصیب اچھے کرے تو یہ بات تو میں ہر بار کہتی ہوں بریانی بہت زبردست تھی اور یہاں رائتہ لیتے لیتے میرا کیمرہ بہت زیادہ کلوز ہو گیا جی ہاں میرا رائتہ لیتے لیتے میرا کیمرہ اتنا کلوز ہو گیا اور میں رائتہ بھی ایڈ کر رہی تھی بہت مزیدار لگ رہا تھا تو یہاں جی بریانی کھا رہے ہیں ہم کھانا کھانا ہیں آپ میری کون کون جی فرنچ کھانا کھانا میرے ساتھ کھانا چاہتی ہیں وہ پلیز آ جائیں اور موسٹ فیلکم ہے بریانی زبردست ہے اور کیک بھی بہت زبردست تھا جو کہ میری پسندیدہ یہ بہت فیمز بیکری ہے بمبئی بیکری ہمارے ہیدر آباد شہرمن تو وہ بہت زبردست ہے اور میں نے کھاتے ہی بتا دیا یہ بمبئی بیکری کا کیک ہے کیونکہ یہ کیک ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزیدار تھا میں نے ماشاءاللہ خوب کھایا کیک بھی اور یہاں کھانا اس وقت کھانے پر ہم بیٹھے ہیں بہت مزیدار کھانا زبردست تھا آج کا کھانا تو بہت انجوائے کیا یہ تو مجھے آپ کو کومنٹ سیکشن میں ہی بتانا ہے یہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں بلیک بلیک اور بلیک گولڈن کومنیشن سب نے کیا تھا جس جس کے پاس تھا تو آج کا ایونٹ ہمیں تو بہت اچھا لگا آپ کو آج کا ایونٹ کیسا لگا مجھے یہ ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں آج کا بلوگ یہیں تک تھا نیکس ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں اللہ پیس